برے کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور اگلی خبر لڈاک سے ہے لڈاک کے رکنے پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیال نے صدر جمہوریہ دروپدی مرموز سے ملاقات کی نئی دہلی میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کے دوران رکنے پارلیمنٹ نے پانچ مئی کولے میں ملاقض ہونے والے بودھا پر نمہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی صدر جمہوریہ سے ملاقات کے دوران رکنے پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیال نے لڈاک ریجن کی ترقی اور دیگر امور پر بات چیت کی اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری نمائنٹ لڈاک سے مورف سٹینزن بڑائے راست جھٹ چکے ہیں مورف آپ سے جانا چاہیں گے کہ سرنگ نمگیال نے دروپدی مرموز سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران کن کن امور پر بات چیت ہوئی جی ان سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کل ہمارے میمبر پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیال جی راست پتی باوان جائے کے ہمارے راست پتی دروپدی مرموز سے ملاقات کیا اور ساتھی سار ان کو نیوتا بھی دیا کہ لڈاک میں جو بودھاپور نماز سیلیبریٹ کیا جائے گا جو ہسٹری پولو گراؤن پہ پانچ مائی کو جو ہے اس کے فنکشن کے لئے دعویٰ دیا تو لڈاک بودھا سیسن جو بودھا کمیونیٹی کا سب سے بڑا ارگانیزیسن ہے ان کی جو پریزرن نے تھپسن سیونجی انہوں نے ایم پی سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے راست پتی جی کو لڈاک میں نیوتا جائے اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لڈاک بودھاپور نماز کی طرف سے ہر سال جو بودھاپور نماز ہے بڑی دھوم دام سے لے میں منائے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو سینٹرل انسٹیٹوٹ او بودھیسٹ آڈیز ہے دیم ٹو بی انیورسٹری جو منسٹری او کالچر گورنمنٹ او انڈیا کی طرف سے فنڈنگ کر کے چلائے جاتا ہے تو اس کو اس کی وہاں بھی ایک اس دن فنکشن ہوگا تو وہاں بھی جو پروگرام کے لئے انہوں نے ان کو نیوتا دیا جی تو یہ بتا دوں کہ اگر راجپتی راجپتی کا جو ویزید لڈاک میں اگر فانالیس ہوں گے تو یہ لڈاک کی جو جانتہ کے لئے بہت بڑی بات ہوگی بہت خوشی کی بات ہوگی ساتھ ساتھ جو راجپتی جو سپریم کمانڈے آئر فورس جو آم فورسس کچھ لڈاک میں بہت بڑی تعداد میں سینہ اور آئر فورس وغیرے تینہ دے تو ان کی منوبل کو بھی بہت مورال بوست ملے گا جی انشاءات آہ بلکل آہ مورب جی جس طرح سے اب دروپتی مرمو کو وہاں پہ آنے کی دعوت دی گئی ہیں اور وزران یہ بھی باتچیت آہ خوی ہیں کہ لڈاک کی تعمیر و ترقی کے لئے بھی انہوں نے باتچیت کی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا کچھ امید لگائی جا سکتی ہیں کہ ان کی باتچیت سے کیا لڈاک واقعی ترقی کی راہ پر غامزند ہوگا جی انشاءات جیسے کی جیسے ایم پی کا ٹویٹ دیکھا تو ہم نے ان سے بھی سمپر کیا تو انہوں نے بولا کہ جی یوٹی باننے کے بعد لڈاک میں کتنا ترقی ہوا ان ساتھ کے وارے میں بھی راست پتہ جی کو انہوں نے آگات کیا تو راست پتہ جی بڑے انٹریس جاتا ہے تو وہ بہت پوزیٹیو امید رکھتا ہے کہ راست پتہ جی لڈاک میں جلدی پتہ آئیں گے اسی جو بودھاپید نمہ کے فنکشن جو پانس مہیک ہوگا اسی کے دوران آئیں گے تو یہ بڑی لڈاک کے لیے بہت امید رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سے بھی بات دو تو انہوں نے بولا کافی اب راست پتی جو راست پتی باون سے ان کا جو پروگرام ہوگا اس پہ وہ انتظار کر رہا ہے جی انشاء مورب بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا کچھ اس ملاقات کے بعد کیا کچھ مصبت چیزیں سامنے نکل کر آ جائے گی وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی فیلال تفصیلات کے لیے آپ کا بھی حد شکریہ آگے پڑھتا ہے ذلہ بارہ ملے میں منشیات یہ خلاف جنگ جاری ہیں دو منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے فیروز پورا ٹنگمگ میں پاسمو پرسکو کے ارتالیس اور ارپروکس کے پچھتھر ٹابلٹ کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا ہے جی ہاں معمول کے گشت کے دوران انہیں برامت کیا گیا ہے یہ پوری منشیات ان سے برامت کر لی گئی ہے پولیس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے ٹنگمگ سے پولیس نے وسیم احمد ڈار اور جاوید مہیدین کو گرفتار کیا گیا ہے جاوید مہیدین کو گرفتار کیا ہے جاوید مہیدین کو گرفتار کیا ہے